اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب حیرے سے ہوں گے اور ہوش ہوں گے الحمدللہ آپ بھی ٹھیک ہیں اور ہوش ہیں پرتگار کے سکول جو ہے وہ سٹارٹ ہونے والے ہیں اور بچوں کی بکس کے لیے واؤچر بگیرہ بھی سکول سے مل گیا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہاں پہ بکس وغیرہ فری ملتی ہے سکول کی طرف سے لیکن وہ سکول سے کچھ جو پچھلی کلاس کے بچوں نے بکس یوز کی ہوتی ہیں تو وہ سکول سے ملتی ہے اور کچھ بکس جو سکول سے نہیں ملنی ہوتی ہے اس کے وہ ایک پیپر دیتے ہیں اور وہ پیپر جو آکے ہمیں کسی بھی بک سٹور پہ دینا ہوتا ہے اور وہاں سے پھر ہمیں سکول کا ایک اسی پیپر کے اوپر نیف نمبر ہوتا ہے وہ وہاں پہ ڈنوانا ہوتا ہے اور پھر اس سے ہم میں نہ بک مل جاتی ہے لیکن بکس اسی وقت نہیں مل جاتی ہے سکول سے باؤچر ملتا ہے وہ پہلے وہاں پہ سمیٹ کروانا ہوتا ہے مطلب وہاں پہ جمع کروانا ہوتا ہے بک سٹور پہ وہ آپ کا نمبر اور ای میل وغیرہ لے لیتے ہیں اور پھر وہ آپ کو میسیج کرتے ہیں جس دن بھی ان کے پاس بکس آ جاتی ہے تو وہ میسیج کرتے ہیں اور پھر ہمیں جا کے بکس لینی ہوتی ہے تو بہت سے لوگ ہیں جن کو یہ پراسیس نہیں پتا ہوتا اس لئے میں ویڈیو میں ایسی بہت ساری باتیں جو عام روٹین کی باتیں ہیں وہ میں بتاتی رہتی ہوں تاکہ سب کو یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں ان کے بارے میں نالیج ہو کے یہاں پہ سکول سسٹم کیسا ہے ویڈیو کو اگر آپ نے تاکہ آپ نے لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دے اور چینل پر اگر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پلی سرور کیا کریں تاکہ آپ جب اس کو پریس کریں تو جو نئی ویڈیو میں اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے تو ابھی ہم جا رہے تھے کولمبو وہاں پہ واؤچر دینا تھا پہلے یہاں پہ پالی بابا کی شاپ ہے جہاں سے میں ویڈیٹیوز لے کے آتی ہوں اکثر میں آپ سے شیئر کرتی ہوں اس روڈ پہ بھی تھا ایک بک سٹور لیکن وہ اب ہتم ہو گیا اس لیے ہمیں جانا پڑ رہا تھا کولمبو تو پھر ہم نے سوچا کہ سارے ہی کٹھے جاتے ہیں لیکن جب ہم بس ٹیشن کے پاس پہنچے تو درشنا کہتی ہے کہ اس کا بیٹا نہیں جا رہا اس کا تھوڑا سا فلو ہے اس کی طبعہ نہیں ٹھیک تو پھر زیادہ کہتا ہے میں آنٹی کے گھر رک جاتا ہوں تو آپ چلے جائیں پھر میں درشنا آرزو اور یشف آئے تھے یہاں پہ اور یہ یہاں پہ جو ہے نا کولمبو میں جو سب سے پہلا ہی اس کا فلور ہے جو سب سے فرسٹ والا ہی فلور ہے مطلب گراؤن فلور جو ہوتا ہے اسی پہ ہی کانٹینٹ ہے اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کانٹینٹ کے بلکل سامنے بلکل سامنے بہت بڑا سارا بک سٹور ہے مجھے یہاں پہ چار سال ہو گئے میں بہت بار گئی ہوں کولمبو اور کولمبو سے ہی شاپنگ کرتی ہوں اور یہ میں نے سٹور آج تک نہیں دیکھا ہوا تھا کبھی گوھر ہی نہیں کیا اس لئے میں سوچا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اگر آپ بھی بچوں کے وچر جمع کروانا چاہتے ہیں تو آپ کولمبو میں بھی جا کے کروا سکتے ہیں کانٹینٹ کے بلکل سامنے ہے یہاں سے جو آپ کو سکول سے لسٹ ملی ہوگی یہاں پہ سکول سے لسٹ بھی ملتی ہے فائیو کلاس تک کے بچوں کی کہ ان کو کون کونسی چیزیں چاہیے تو وہ پھر ہمیں بک سٹور سے لے کے دینی ہوتی ہے سکول سے جسٹ بکس ہی فری ملتی ہے چھوٹے بچوں کو بیک بھی ملتا ہے لنچ باکس جو ہوتا ہے وہ بھی ملتا ہے اور باقی اس طرح کی ساری پینسلز وغیرہ بھی ملتے ہیں یہ زیاد کا پیپر تھا جو ہمیں سکول سے ملا تھا ٹیچر نے ایمیل کی تھی کہ یہ ساری چیزیں زیاد کے پاس ہونی چاہیے تو یہاں پہ بک سٹور سے آپ کو ہر چیز مل جائے گی کاؤپیس کے اوپر نمبر بھی کاؤپیس کے لکھے ہوتے ہیں اے فور چاہیے یا اے فائیو چاہیے تو وہ بھی ساری ادھر سے مل جائیں گی ایونکہ ہر چیز آپ کو یہاں سے مل جاتی ہے نوٹ یہ جو سٹور ہے اور پتہ نہیں کیوں بیگز یہاں پہ اتنے مہنگے ہیں کہ سکسٹی سیونٹی یورو ففٹی یورو سے تو کم ہوتا ہی نہیں ہے سکول بیگ تو اگر آپ پاکستان تھے آرہے ہیں بچوں کی سٹیشنری لے کے آئے بیگ لے کے آئے شوز نہیں وہاں سے لے کے آئے میں پہلے بھی آپ کو بتاتی رہتی ہوں کہ بچوں کی شوز مت لے کے آئے وہاں سے وہ تھوڑے سے بھاری ہوتے ہیں یہاں پہ بہت لائٹ ویٹ شوز ہوتے ہیں اور بچوں کو سپورٹس بہت زیادہ کروائی جاتی ہے سکول میں انتینت کے بالکل سامنے یہ سٹور ہے تو آپ یہاں سے بچوں کی ہر چیز لے سکتے ہیں آج کل تو ویسے بھی کلاسی سٹارٹ ہو رہی ہے تو ہر چیز پر پرموشن ہے آپ لازمی جا کے لے لیں اور جو چھوٹے بچے ہیں ان کو سکول سے ملیں گی چیزیں لیکن وہ کبھی کبھی ایک یا دو ماں بھی لگ جاتا ہے تو میں تو ہمیشہ لے کے ہی دیتی ہوں بعد میں جو سکول سے ملتے ہیں کلر وغیرہ وہ میں پھر رکھ دیتی ہوں کیونکہ پورا سال یہاں بچوں کے بہت سارے کلر وغیرہ یوز ہونے ہوتے ہیں تو پھر وہ سیکنڈ ٹائم وہ دے دیتی ہوں یشوا کو لینے تھا دوسیے فائل لینی تھی کیونکہ یشوا کپیز نہیں لے کے جاتی ہے سکول وہ بڑی کلاس میں ہے ایٹ کلاس میں تو وہ کپیز نہیں لے کے جاتی بچوں کے اپنی مرضی ہے چاہے وہ کپی لے جائے چاہے ایک فائل لے جائے اس کے اندر پیپر لگا کے تو وہ ایک فائل بھی آپ لے کے جا سکتے ہیں تو یشوا کو فائل لینی تھی جو کہ ملنی رہی تھی اس کو تو یہ ساری ہی جو چیزیں ہیں یہ مطلب اسی برینڈ کی نوٹ کی ہی یہاں پہ کونٹینٹ میں بھی مل رہی ہے یہ ساری چیزیں جو ہے یہ نوٹ کی ہے تو آپ کونٹینٹ سے بھی لے سکتے ہیں پرائس دونوں کی سیم ہے آمنے سامنے کچھ چیزیں وہاں سے نہیں ہمیں مل رہی تھی تو پھر ہم نے کونٹینٹ سے لیے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا کونٹینٹ ہے اور اتنی چیزیں تھی یہاں اور یہاں پہ بھی دوسری بات کہ آپ کو دیکھ بھال کی چیز لینی ہے ایک چیز آپ کو ون یورو میں بھی مل رہی ہے اسی طرح کی چیز آپ کو ٹو، ٹری، فور یورو میں بھی مل جاتی ہے تو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور چھوٹے بچوں کو مجھے نہیں لگتا کہ بہت زیادہ ایکسپنسیف چیزیں لے کے دینے کی ضرورت ہوتی ہے تو کلر وغیرہ جو تھے وہ زیادہ کے پاس پہلے سے تھے تیموں سے آرڈر کرتے رہتے ہیں بچے تو وہ کافی سارے تھے ان کے پاس تو یہاں سے لی تھی بس زیادہ کی کاپیز وغیرہ اور اس کی فائلز وغیرہ لی تھی یہاں پہ جو کہ ٹیچر نے لکھ کے بیجی ہوئی تھی تو وہ ساری چیزیں ہم نے یہاں پہ لی تھی اور یہاں سے آپ اگر شاپنگ کرتے ہیں تو آپ کو بہت لیس پرائس میں چیزیں مل جائیں گی اور اگر آپ سکول سٹارٹ ہو رہے ہیں تو اس ٹائم پہ اگر لیں گے تو اور زیادہ پرائس کم ہوئی ہوتی ہے ہماری کنٹریز کی طرح نہیں کہ رمضان ہوتا ہے تو چیزیں اور مہنگی ہو جاتی ہیں سکول سٹارٹ ہو رہے ہیں تو چیزیں اور مہنگی ہو گئی ہیں یہاں پہ ایسا نہیں ہوتا ہے یہاں پہ چیزیں جو ہے ان کی پرائس وہ کم کر دیتے ہیں تاکہ سارے لوگ ایزیلی ساری چیزیں ہرید سکے یہاں بچوں میں بکس پڑھنے کا بہت رجحان ہو گیا ہو گیا ہے زیادہ اکثر سکول لائپریری سے لے کے آتا ہے بک حالانکہ وہ بہت چھوٹا ہے وہاں سے ہر طرح کی بکس مل جاتی ہیں بچوں کی جو گیمز وغیرہ ہیں یا جو کریکٹر وہ گیمز وغیرہ کے ہیں تو وہ اکثر سکول سے بک لے کے آتا ہے ان کے کارڈ فری ہوتے ہیں سکول سے آپ بلکل اپنی سٹڈی کے جو بھی ریلیٹیڈ بکس ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں اور یہ بلکل فری ہوتا ہے اور یشوا کا تو کارڈ بھی انہوں نے لاسٹیئر بنا کے دیا تھا کہ مطلب وہ کسی باہر کی لائپریری میں بھی وہ کارڈ دے گے تو وہ وہاں پہ بکس ریڈ کر سکتی ہے کمپیوٹر یوز کر سکتے ہیں تو یہاں سٹڈی جو ہے وہ بچوں کی بہت بہت زیادہ اچھی ہے بہت سارے کمنٹ آتے ہیں لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے پرتگیز میں کیسے کریں گے ایسا نہیں ہے ہمارے ایشین بچے بھی آ کے یہاں پرتگیز سی کے سکولرشپ بھی لیتے ہیں تو ماشاءاللہ یہ درشنا کی بیٹیاں اس کو بھی سکولرشپ بھی لیوئی ہے بہت لائک ہے وہ ماشاءاللہ یشوا جو ہے وہ بھی ماشاءاللہ بہت لائک ہے اب وہ پہلے نارمل جو بچے تھے ان کے ساتھ پڑھ رہی تھی اب وہ دوسرے جو پرتگیز بچے ہیں ان کی کلاس میں چلی جائے گی تو بلکل بھی مشکل نہیں ہوتا ٹیچر بہت اچھے طریقے سے پڑھاتے ہیں اس کے لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی